اسلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر یاد سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں دوستو وستنڈیز کے بہت اچھے کھلاری جس کا نام ہے ڈائرن سمی دوستو ڈائرن سمی نے بہت بڑا بیان جاری کر دیا ہے پاکستان فینز کے دل جیت لئے ہیں دوستو آئیے اس ویڈیو کے اندر اس حوالے سے آپ دوستو کو مکمل تحصیل بتانے والے ہیں دوستو نیوزی لینڈ کرکر ٹیم نے سی بیان جاری کیا ہے وستنڈیز کرکر ٹیم کے اس کھلاری یا نیران سمی نے اس حوالے سے آپ دوستو کو مکمل تحصیل بتانے والا ہوں دوستو پاکستان ٹیم کے سچے روپک کے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکان دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تحصیل دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوزی لینڈ کرک ٹیم نے پاکستان کے ساتھ دوخہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ سیریز نہیں کلی اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے بادشاہ کرس گیل کا پاکستان آنے کا اعلان آئیے اس حوالے سے مکمل تحصیل بتانے والا ہوں کرس گیل کے سچے روپک کے فینز ہیں تو نیچے کمنٹس سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹس لازمی کریں دوستو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے بادشاہ کرس گیل کا کل پاکستان آنے کا اعلان تحصیلات کے مطابق وستنڈیز کے مایہ ناز ب لے باز اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے بادشاہ کرس گیل کے اعلان نے پاکستان کے دل جیت لیے کرس گیل کی جانب سے کی گئی ایک ٹوئٹ میں دیکھتے ہیں ویڈیو ویرل ہو گئی ہے کرس گیل نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کون کون میرے ساتھ پاکستان جانا پسند کرے گا وستنڈیز کرکٹ کے اس ٹوئٹ کے بعد انہیں پاکستان مداؤں کی تعریفیں ٹوئٹ دیکھنے کو مر رہی ہیں پاکستان ٹوئٹ اور صارفین نے کرس گیل کی ٹوئٹ پر ردیعمل دیتے ہوئے کہا کہ وستنڈیز کرکٹر پاکستان آمد پر بہت خوش ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے اچانک سیریز ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھی اچانک سیریز کیسل نہیں کرنی چاہیے تھی